سب سے پہلے بات پردھان منتری نریندر موڈی کی امریکہ دورے کی امریکی دورے پر کل دیر رات پی اے موڈی نے امریکہ کی اوپراشت پتی کملا ہیریس سے ملاقات کی اور ملاقات بہت گرم جوشی والے محول میں ہوئی ملاقات کے دوران دونوں کے بیچ کرونا ویکسین دوئے پرکشو رشتوں کو مضبوط کرنے پر بات چیت ہوئی لیکن سب سے بڑی بات جو کملا ہیریس نے کہی وہ ہے پاکستان میں موجود آتنگواد کو لے کر پی اے موڈی اور کملا ہیریس کے بیچ کریب پچیس میٹ سے زیادہ دیر تک بات چیت چلی اور بھارت کے ویدیش سچیب ہرش وردن شنگلا نے بتایا کہ بات چیت کے دوران کملا ہیریس نے بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس کے دیش میں موجود آتنگوادیوں پر نکیل کسے ان پر کڑا ایکشن لے اور آتنگوادیوں پر کاروائی بھارت کے سار ساتھ امریکہ کے حت میں ہیں مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر سے پاکستان کو اپنے آتنگ کیوں پر نکیل کسنے کو کہا ہے اور ویدیش سچیب ہرش وردن شنگلا کی زبانی آپ سنیے اپراشتوپتی کملا ہیریس نے پی اے موڈی سے پاکستان کے آتنگوادیوں کو لے کر کیا کہا when the issue of terrorism came up the the vice president 수و moto referred to pakistan's role in that regard she said that there were terror groups that were working there she asked pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India she agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups so you know دیر رات پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کے دوران امریکہ کی اپراشتی پتی کاملا ہیریس نے پاکستان اور وہاں موجود آتنگوادیوں کو لے کر کیا کہا یہ ملاقات اپراشتی پتی کے دفتر قریب پچاس منٹ تک چلی اور اس بات چیز سے پہلے دونوں نیتاؤں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی دیا کاملا ہیریس نے پی اے موڈی کا سواگت کیا اور کوویٹ مہاماری کے دوران بھارت کی بھومکاک کی جم کر سرانہ کی کاملا ہیریس نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سیوگ کر کے امریکہ گرب محسوس کر رہا ہے اور پی اے موڈی نے اس پاکے پر کاملا ہیریس کو بھارت آنے کا نیوتیا دیا جس سے کاملا ہیریس نے سوئی کار کر لیا ہے ملاقات کے دوران پردھان منتری موڈی نے اور دوران پردھان منتری موڈی کے وشواس جتا ہے کہ جو بائیڈن اور اپراشتپتی کاملا ہیریس کی لیڈرشپ میں دونوں دیشوں کے رشتے نئے اوچائیوں پر پہنچیں گے تو کل ملا کر جو باتچیت ہوئی ہے کاملا ہیریس سے اس میں سب سے بڑی بات جو نکل کر آئی ہے وہ پاکستان کا مدہ اور پاکستان کو امریکہ نے نصیت دیے کہ اپنے یہاں پر جو آتنگوادی سنگٹھن ہے ان پر وہ نکیل کسے تاکہ بھارت اور امریکہ دونوں کو ہی اس کا فائدہ ملے کیونکہ دونوں ہی دیشوں کو آتنگواد سے خطرہ ہے اور پاکستان میں جو آتنگواد پنپتا ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے جس طرح سے بھارت کے معاملوں میں پاکستان دخل دیتا ہے یا پھر بھارت کے میرے لگے توراستان کرنے کے ساتھ حقیقا ساتھ اگران مزید کے ساتھ ہوشتاری تو آپ نے سنا ایک بار پھر سے کس طرح سے ویدیش سچیب ہرش شنگلہ نے بتایا کہ کاملا ہیریس اور پردان منتری مودی کی بیچ جو باتچیت ہوئی ہے اس میں پاکستان میں جو آتنگواد پنپرا ہے اس کو لے کر اہم باتچیت ہوئی ہے اور امریکہ نے صاف کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ صاف سنکیت دیا ہے کہ وہ اپنے یہاں پر چلنے والے آتنگوادیوں کی فیکٹری پر نکیل کسیں اور اس سے بھارت اور امریکہ دونوں کے ہی حت میں ساری چیزیں ہوں گی تو دیر رات پردان منتری نریندر مودی سے ملاقات کے دوران امریکہ کی اپراشتپتی کاملا ہیریس نے پاکستان اور وہاں موجود آتنگوادیوں کو لے کر کیا کہا یہ ملاقات اپراشتپتی کے دفتر کی اور سے جاری کی گئی ہے قریب پچاس میٹ چلی اس باتچیت سے پہلے دونوں نیتاؤں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا کاملا ہیریس نے پی اے مودی کا سواگت کیا اور کوویڈ مہاماری کے دوران بھارت کی بھومیکہ کے جم کر سرانہ کی کاملا ہیریس نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سیوک کر کے امریکہ گرب محسوس کر رہا ہے پی اے مودی نے اس موقع پر کاملا ہیریس کو بھارت آنے کا نیتا دیا جسے کاملا ہیریس نے سوئیکار کیا ہے ملاقات کے دوران پردان منتری مودی نے وشواز جتایا کہ امریکی راشتپتی جو بائیڈن اور اپراشتپتی کاملا ہیریس کی لیڈرشپ میں دونوں دیشوں کے رشتے نئی اوچائیوں پر پہنچیں گے اور دونوں دیشوں کے نیتاوں کے بیج باتچیت میں پاکستان کا مددہ بھی اٹھا کاملا ہیریس نے اس دوران پاکستان کو نصیت دی کی وہ اپنے اندر پل رہے آتنگ کی سنگٹنوں پر کاروائی کرے اس میں بھارت اور امریکہ دونوں کی سرکشہ ہے یہ پہلا موقع تھا جب بھارتی مول کی اپراشتپتی نے امریکہ میں پی اے موڈی کا سواگت کیا دویپکشے باتچیت سے پہلے دونوں نیتاوں کی انعاپچارک بات نے جم کر سرکھیاں بٹو ری دونوں نیتاوں نے اپراشتپتی کے دفتر کی بیلکنی میں لمبی باتچیت کی ان تصویروں کو ایکسپرٹ موڈی ایمفرکٹ مانگ رہے ہیں پی اے موڈی اس طرح کے انعاپچارک باتچیت کے ذریعے دنیا بھر کے نیتاوں کے ساتھ سمندو کو مضبوط بناتے ہیں اس کی جھلک ایک بار پھر سے اس میٹنگ کے دوران دیکھی اس کے بعد دونوں نیتاوں کی میٹنگ قریب پچاس میٹ چلی ساجہ بیان کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے کوویٹ سنکٹ کے دوران بھارت کی مدد کے لیے امریکہ کا شکریادہ کیا اور ساتھی پی اے م نے کملا ہیریس کو بتایا کہ بھارت بہت جل دنیا کے لیے ایک بار پھر سے ویکسن کی سپلائی کا دروازہ کھولنے والا ہے بہتی پیڑک تھا بڑا سنکٹ تھا کہ اُس سمیں جس پرکار سے آتنیتاں سے آپ نے بھارت کی چنٹہ کی جو شبد ویکتے کیے اور جو سہایتہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کے لیے میں پھر ایک بار ردے سے آپ کا آبھار ویکتے کرتا ہوں اپنے ایک سچے مطر کی طرح بہتی سمغارنہ بھارا اور سہیوگ کا سندیش دیا تھا اُس سمیں امریکہ کی سرکار کمپنی اور انڈین کامنیٹی سب ہی مل کر کے بھارت کی سہایتہ کے لیے ایک جوٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پی ایم نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی دوستی روزانہ ایک نئی اُچائیوں کو چھو رہی ہے امریکہ میں رہنے بالے بھارت کے لاکھوں لوگ دونوں دیشوں کے رشتوں کو ایک سیتو بن کر کام کرتے ہیں بشوکی سب سے بڑی اور سب سے پرانی ڈیموکیسیز کے روپ میں بھارت اور امریکہ نیچرل پارٹنر ہے ہمارے ملیوں میں سمانتا ہے ہمارے جیو پنٹکل ہیٹوں میں سمانتا ہے اور ہمارا تالمیل اور سہیوگ بھی نیرانتر بڑھتا جا رہا ہے پلائی چین کی مجبوتی نمینتم ٹیکنالوجی اور انترکس جیسے کشیتروں میں آپ کی وشیش روچی ہیں ہمارے دیشوں کے بیچ میترتا کے سیتو ہے امریکہ اور بھارت کے ارثبابستان اور سوسائٹیز میں ان کا یوگدان بہت ہی پرسوشنی ہے ساجہ بیان کے دوران ہی پی اے موڈی نے امریکہ کی اپراشت پتی کملا ہیریس کو بھارت آنے کا نیوتہ دیا جسے کملا ہیریس نے سوئیکار کر لیا ہے اور ملاقات کے بعد پریس کے سامنے پی اے موڈی نے امریکی اپراشت پتی کملا ہیریس کی جم کر تاریف کی انہوں نے کہا کہ کملا ہیریس پوری دنیا کیلئے ایک پریڑنا ہے آپ کا اپراشتی کے ناتے چنے جانا اپنے آپ میں ایک بہت ہی مہتوپون گھٹنا ہے ایتیہاسی گھٹنا ہے اور آپ پورے وشو کے لیے بہت سے لوکوں کے لیے پریڑنا شروع ہے مجھے پورا وشواث ہے کہ راستپتی بائیڈن اور آپ کے نیتروتوں میں ہمارے سمند نئی اوچائے حاصل کریں گے ایکسلنسی آپ کی یہ ویجائی آترا ایتیہاسی ہے بھارت کے لوگ بھی چاہیں گے کہ بھارت میں آپ کی اس ایتیہاسی کی ویجائی آترا کو سممانت کریں آپ کا سواغت کریں اس لئے میں آپ کو وشے سکھ سے بھارت آنے کا نمدر دیتا ہوں پھر ایک بار اس وام سواغت کے لیے میں آپ کا اردہ سے بہت بہت اور اس سے پہلے کملا حریص نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوویٹ سے نپٹنے کے لیے بھارت کی جم کر تاریف کی وہ پرانشتپتی حریص نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سیوگ کر کے امریکہ گرم احسوس کرتا ہے ماننی پردھان منتری جی آپ کا واشنگٹن ڈی سی میں سواغت کرنا میرے لیے بہت بڑے گرب کی بار ہے بھارت اور یو ایس کے لیے ایک مہتبون راجنیتک اور نیتک ساتھی رہا ہے اتحاس گواہ ہے کہ جب بھی ہم دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے دوش میں اپنے آپ کو ادھک سرکشت مضبوط اور سمرد سمجھا ہے ماننی پردھان منتری جی جب جون میں میری آپ سے بات چیت ہوئی تھی تب ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ ہمارا وش پہلے سے کہیں ادھک ایک دوسرے پر آرشت اور پرس پر روپ سے جڑا ہے ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح سے کوویڈ نائنٹین اور جلوائیو سنکٹ وہ بھارت کو ایک ستنطر پرشاند کیا بچکتا ہے ہمارے سموہک کاریوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے ہم کس طرح سے سمکون روپ سے ملجول کر بات کر سکیں گے جب یہ مہماری شروع ہوئی تھی کوویڈ اس سمیے پر بھارت ویکسین کارٹی کا کرن کے لیے لوگوں دوسرے دیشوں کو دوا دینے کے لیے بہت مہترپون سروت تھا اور جیسا جیسے بھارت نے خود اس بیماری کو اس مہماری کی بڑھوتری ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بھی مدد کی اور امریکہ نے اس سمیے پر بڑھ کر بھارت کی کافی مدد کی میں اس سمیے پر سواگت کرتی ہوں آپ کی اس گھوشنا کا کہ آپ جلد ہی اتیقہ کرن کی نیریات کی پھر سے شروعات کرنے والے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ دس ملین لوگ ہر روز آپ کے دیش میں ٹھیکہ کرن پراب کر رہی ہیں یہ بہت بہت بھاوشالی قدم ہے آگے کملا حیرس نے کہا کہ دونوں دیش دنیا اور لوگ تنتر کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ سی سی یوگ پر زور دیں گے انہوں نے بھروسہ دیا کہ بھارت اور امریکہ کا رشتہ اب نئی اچھائیوں کچھ ہوئے گا مانین پردھان منتری جی میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہمارے دیش ایک میں ایک ساتھ ہم ان چنوٹیوں کا سامنا کر سکتے ہیں ہم دونوں دیش مل کر کے اور کس طرح سے اس یوگ کو ہم ان افسروں کا لاب اٹھا سکتے ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ بھارت کے لوگ اس بارے میں درد سنکلپی ہیں اور اس میں ہمارے جو دیشے کی بھاونہ ہے وہ بہت گہری ہے اس گہرائی تک جانے کے لیے اور اسے پرابت کرنے کے لیے مجھے گال ہے کملا ہیریس اور پی اے موڈی کے بیچ اس بات چیت کے مائنے کیا ہیں بتا رہے ہیں واشنگٹن میں موجود انڈیا ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر دیویندر پراشر امیر کے اپراشپتی کملا ہیریس اور بھارت کے پدھان منتری نریند موڈی کے بیچ پدھان منتری نریند موڈی نے کملا ہیریس کو بھارت آنے کے لیے آمنتریت بھی کیا دوسری طرف کملا ہیریس نے بھارت سرکار کی نیتیاں پدھان منتری نریند موڈی کو لے کر اچھی باتیں بھی کہیں جائی طور پر امریکی راشپتی سے ملاقات سے پہلے کملا ہیریس اور پدھان منتری نریند موڈی کے بیچ اچھے کیمسٹری کے ساتھ یہ ملاقات بائیڈن اور موڈی کے ملاقات کے لیے ایک بہتر لیبریکنڈ کا کام کرے گی